بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ سٹوری تہلکہ مچا دینے والی ہے کیونکہ یہ ایک سافٹوئر کمپنی کے اوپر ہم نے ایک سٹوری ابھی جو ہمارے سامنے آئی ہے اس کے اوپر پروگرام کریں گے اور اس سٹوری کا تمام جو کرتا درتا ہے کہ جو سٹوری ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے وہ شخص بھارتی ہے اور اطلاعات کے مطابق کہ وہ مختلف کمپنیز میں بھی رہا اور پاکستان میں وہ ایک کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ کی خدمات سارے انجام دے رہے اور جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق یہ جو بھارتی ہے اس نے اپنی مرضی کے بندے یہاں پہ رکھے ہیں جساں میں نے بتایا شروع میں کہ سوفیئر کی کمپنی اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو سوفیئر کی کمپنی ہوتی ہے انہوں نے ہیکرز بھی رکھے ہوتے ہیں اور ریسنٹی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی دو چار ایسی ویب سائٹس ہیں ان کو بھی ہیک کیا گیا تھا میں جسے کمپنی کے اوپر بات کر رہا ہوں وائس بین انویشنز یہ کمپنی ہے اسلام آباد کے سیکٹر آئین آئین میں اس کمپنی کا جو مین کردار ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایک بھارتی ہے جو اس کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ ہے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کچھ رولز ریگولیشنز ہیں کہ کوئی بھی جب کمپنی بنتی ہے اس میں کوئی بھی ڈیریکٹر کی خدمات یا وی پی کی خدمات یعنی کہ وائس پریزیڈنٹ کی خدمات لے دے تو اس کے لیے سیکیورٹی کلیرنس سیٹفیکیٹ حاصل کیا جانا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے وائز من انویشن جو کمپنی ہے یہ سافٹر کمپنی ہے اسلام آباد کے سیکٹر آئین آئین میں اس کے ایک کمپنی کے جو ملازم ہے منیجر انفرسٹریکچر تھا اس نے ایک ایف ای آر کروائی ہے تھانا آئین آئین میں آپ کو بتا دے کہ اس ایف ای آر میں اس نے پانچ لوگوں کو نومینٹ کیا ہے ان میں سے ایک وہی بارتی شخص ہے جو اس کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ ہے جس کا نام روحج شرما ہے یہ روحج شرما جو ہے یہ بہت دلچسپ کردار ہے اس کردار کے اوپر یہ ٹوٹل سٹوری گھومتی ہے اور یہ کیوں ان لوگوں کو جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری بھی بہت ہے اور کچھ پیسوں کے عوض پاکستانی قوم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے یہ جو روحج شرما جو بارتی ہے اس کے مطلق کچھ اطلاعات یہ بھی موصول ہی کہ سابقا ریٹائرڈ آفیسر ہے اور کلبوشن یادف کے حوالے سے بھی کچھ انفرمیشن ہمیں ملی تھی کہ وہ اور روحج شرما آپس میں کورس میٹ ہیں یا بیاج میٹ ہیں لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی میں نے روحج شرما سے ان کا موقف جاننے کے لیے کوشش بھی کی کہ ان کا موقف جان سکو کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوئے تھانا آئین آئین میں جو ان کے منیجر انفرسٹرکچر نے درج کروایا ہے مقدمہ نمبر 39393 بائی ٹوینٹی ون اور یہ مقدمہ 21 مئی 2021 کو تھانا آئین آئین میں ہوا ساجد فیاض اس جو اس کے مقدمے کے مدین ہیں اور وہ اس مقدمے میں جو نامزد کرتے ہیں ایک بلال اسلام نامی ہے کردار ہے جو اس کمپنی کا ملازم ہے روح شرما بھارتی جو اس کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ ہے ضمیر ہے اسد ابڑو ہے اور رحمان ہے ان پانچ کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں کہ حب سے بجا تین سو بیالیس دھمکیاں دینا پانچ سو چھے اور پچیس ڈیٹ ٹیلی گراف ایکٹ یعنی کہ ٹیلی فون کالز کے اوپر بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں جو مقدمے کا مدین ہے وہ اس مقدمے کے مطن میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کمپنی میں بطور منیجر انفرسٹرکچر کے فرائز سار انجام دے رہا تھا تو مجھے روح شرما جو بھارتی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا وہ باہر ممالک میں ہوتا ہے اس نے مجھے کال کر کے یہ کہا کہ موسن نامی کوئی اور کردار ہے یہ آپ کو جو کچھ کہتا ہے آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر دسخط کر دینے ہیں اور جبکہ جو بلال اسلم ہے مقدمہ کا جو مدین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اس قدر ٹینشن دی کہ میں جو اکیس اپریل کو میں ہسپٹیلائز ہو گیا امرجنسی میں مجھے ایڈمیٹ ہونا پڑا ان کی ٹینشن کی وجہ سے کہ یہ کچھ غیر قانونی کام کہہ رہے تھے مجھے کرنے کو اب یہ غیر قانونی کام کون سا ہو سکتا ہے سافیر کمپنی ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا اور جو مین اس کا کردار ہے وہ بھارتی ہے روحی شرما اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو غیر قانونی کام ہوگا وہ کون سا ہو سکتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس نے مقدمے کے مطن میں یہ بھی لکھا کہ بلال اسلم جو ایک اور کردار اس کمپنی کا ملازم ہے اس نے مجھے فون کیا میری فیملی کو فون کیا اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو جو کمپنی کا سابقہ ملازم تھا جس کا نام ولید خان تھا اس کا حال کریں گے اگر آپ ہماری بات مانو گے تو وائز مین انویشن جو کمپنی ہے یہ آپ کی حفاظت بھی کرے گی اور آپ کو پیسے بھی دے گی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سا غیر قانونی کام ہو سکتا ہے ولید خان ولید خالی جو کمپنی کا سابقہ ملازم تھا ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا حال کیا ہوگا یہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس حوالے سے جو یہ مقدمہ درج ہوئے عدالت میں یہ کیس گیا ہے اور اس کے بعد ابھی اس کے جو آئندہ سماعت ہونی ہے وہ دس یا گیارہ مارچ کو ہونی ہے اس میں ایک بندے کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے لیکن وہ اشتہاری کیوں قرار دیا گیا ہے وہ آپ کو بخوبی علم ہوگا جبکہ روح شرما کے ساتھ ایک اور کردار ہے وہ بھی بیرونے ملک ہوتا ہے وہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہے کیونکہ یہ لوگ جس طرح اس ملازم کو دمکیاں دے رہے ہیں یہ منیجر تھا جس کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا غیر قرونی کام نہیں کرو گے تو جو ہم نے سابقا ملازم ولید خالد کا حال کیا تھا وہی حال تمہارا بھی کریں گے جو روح شرما ہے روح شرما کی مزید جو ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ روح شرما کس طرح اس کمپنی میں بطورے وائس پریزیڈنٹ کے خدمات سارا انجام دے رہا ہے کیا ایسی سی پی نے اس کو اجازت دی ہے یا ایسی سی پی کی جانب سے کوئی ایسا لیٹر اس کو محصول ہوا ہے اس کو سیکیورٹی کلیرنس دی گئی ہے جس کے بعد روح شرما کو بطورے وائس پریزیڈنٹ ویزمین انویشن سوفیر کمپنی میں ملازمت ملی ہے یا وہ پاکستان میں جو لوگ رکھتا ہے ان لوگوں سے وہ کام کیا لیتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا بلال اسلم ہے ضمیر ہے اسے دبلو ہے رحمان ہے ان لوگوں سے وہ کیا کام لیتا ہے یہ تو یہ جب ملازمین سے تفتیش ہوگی تب ہی معلوم ہو سکے گا کیونکہ مقدمے کے مطن میں جو مدعی ساجد فیاضہ وہ یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ تک دمکی دی ہے کہ جس طرح سابقا جو ملازم تھا ولید خالد اس کا جو حال کیا ہے اگر ہماری بات تم نے نہ مانی تو تمہارا بھی اسی طرح کا حال کریں گے اب جو سابقا ملازم تھا ولید خالد اس کا کیا حال ہوا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ جو روحش شرمہ ہے وہ سپیشلی پاکستان میں جن لوگوں کو ملازمت دیتا ہے ان سے کون سے غیر قنونی کام کرواتا ہے ان کو کیا کیا لالہ دیا جاتا ہے کتنے پیسے دیا جاتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سافر والوں کا کام تو یہ ہوتا ہے اب یہ کمپنی ہے تو انہوں نے لازمی اپنے ہیکرز بھی رکھے ہوں گے اور پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں ایک اے ایس آئی کے اوپر ملکی راز بیچنے کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا ایف آئی اے نے وہ مقدمہ درج کیا تھا اس مقدمے میں اس اے ایس آئی کو زمانت تو مل گی تھی کیونکہ اس وقت صفحہ مسل کے اوپر ایف آئی اے کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا لیکن اس کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ملکی راز بیچتا ہے لیکن اس طرح کوئی چیز سامنے نہیں ہے اس طرح جس طرح یہ میں بتا رہا ہوں کہ روح شرمہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اب اس کا چیک کریں گے کہ کیا اس نے ایس سی پی سے پرمیشن لی ہے کوئی لیٹرس کو محصول ہوا ہے یا کہیں ایسا تو نہیں یہ روح شرمہ جن لوگوں کو ملازمت دیتا ہے ان سے کوئی ملکی راز لیتا ہو ظاہری بات ہے اسلام آباد آپ کو پتا ہے تمام ملک کی تمام کبینہ یہاں پہ بیٹھتی ہے جتنے حکمران ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی کوئی اس طرح کا کام ہو جس طرح میں نے بتایا کہ کلبوشن یادب اور روح شرمہ ان کے متعلق اطلاع ہمیں جو بتائے گی ہے کہ روح شرمہ بھی ایک سابقہ ریٹائرڈ آفیسر ہے اور یہ کلبوشن یادب کے ساتھ بھی ملازمت کرتا رہا ہے اب اس حوالے سے آئندہ آنے والا جو پروگرام ہوگا اس میں روح شرمہ کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے کہ روح شرمہ وائس پریزیڈنٹ کی خدمات سر انجام دے رہا ہے آہ وائز مین انویشن کمپنی میں سافر جو کمپنی ہے ویز مین اس میں کس طرح دے رہا ہے اس کو اجازت دی گئی ہے یا غیر قنونی طریقے سے وہ وائز پریزیڈنٹ کی خدمات سر انجام دے کر ملکی راز لے رہا ہے اس حوالے سے آئندہ ایک دو دنوں میں جو ہم پروگرام کریں گے اس میں آپ کو تمام حقیقت بھی بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کرمہ دیئی کیا اپنا موقع دینا چاہے اس کے علاوہ جو سابقا ملازم ہے ولید خالد ان سے بھی ہم جانیں گے کہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی اب زندگی کیسے گزر رہی ہے اس تمام سردحال کے اوپر آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ